اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو شیخ میرا دو سوال ہے پہلا سوال یہ ہے کہ زب خواتین شفر کر رہی ہوں شفر کے حالت میں اگر شفر ہے ٹرین میں جا رہی ہیں تو وہاں پہ نماز کا وقت ہو جاتا ہے دو دن کا شفر اور سپوچ ہم کلکتہ سے ممبئی گلے جاتے ہیں تو ایک سے دو دن ڈیڑھ دن لگتا ہے اس بیچ میں بہت سارے اثر مغرب زہر آتی ہیں چونکہ پبلک پلیش ہوتی ہیں تو وہاں پہ ان کے لئے نماز کا کیسا ہے سلیپر میں ہم جاتے ہیں نورمل سپوچ تو دیکھئے آج کے زمانے میں ماحول کے اعتباس سے جو آپ کا سوال ہے اس میں کبھی خطرات بھی ہو سکتے ہیں کبھی حالات بھی نہ بڑھ سکتے ہیں تو اگر آپ کو اس بات کا ڈر ہے کہ ہمارے لئے خطرہ ہوگا تو آپ نماز کی وہ حیات اختیار نہ کریں جو نماز کی ہوتی ہے جو غیر مسلم جانتے ہیں تو آپ نماز کو ایسے پڑھیں کہ آپ اشاروں میں بیٹھ کر نماز پڑھنے سامنے والے کو ایسا لگے کہ بیٹھے گئے یا کچھ پڑھ رہے ہیں لیکن وہ قیفیت جو نماز بھی ہوتی ہے جو عام طور پر غیر مسلم جانتے ہیں اگر خوف کی حالت ہو فترے کا معاملہ ہو تو ایسے اس طریقے سے نماز نہ کریں اور اگر ایک حالات نارمل ہوتے ہیں مسلم نام مسلم سے بیٹھے ہوتے ہیں آپ پڑھیں کوئی حرج کی بات نہیں ہے کوئی ٹوکتہ نہیں ہے بلکہ بعض غرم کو اچھا سمجھتے ہیں کہ یہ دھارمک ہیں اور یہ اپنے دھرم کے مطابق کر رہے ہیں تو آپ پہ سیٹھ پہ بیٹھ کے پڑھ سکتی ہیں تو یہ طریقہ اپنا ہے لیکن بہرحال نماز کو آدھا کیا شاید چاہے آپ سفر کے حالت میں سفر میں ہو یا اس سے کم میں ہو آپ اسی حالت میں نماز پڑھیں نماز کی جو قیفیت آپ اختیار کر سکتے ہیں سریپر میں وہ قیفیت آپ اختیار کریں یہ مجھے بہت بڑا سوال کا جواب مل گیا کیونکہ میں رات میں پوچھنے ہی والا تھا یہ سوال مل گیا لیکن یہ تو مطلب میل کے معاملے میں آپ نے کہہ دیا کہ یہ شفر کے حالت میں آپ کو جو بہتر رکھے حالات کو دیکھتے ہوئے تو وہ اشارت نہیں یہ سمجھ میں آرہا لیکن فیمیل کا معاملہ چونکہ پردے کا ہوتا ہے اسی لئے میں نے فیمیل کا اٹھایا مجھے دوسری جواب نہیں مل گئی ہے فیمیل تو پردے میں ہی رہیں گی اس طریقے سے میل بیٹھ کے پاس سکتے ہیں ایسی کہ میل اپنے اچھا وہاں پہ نماز پڑھیں ان کے لئے اور زیادہ آسان ہے کہ کوئی زمان کی حرکت کو نہیں دیکھ پائے گا کوئی یعنی وہ سمجھیں نہیں پائے گا کہ کیا کر رہے ہیں اور وہ میں تو اس جید آسان ہوتی ہے یعنی فیمیل کے لئے مل سے زیادہ آسان ہے اسی کہ آپ کے چہری کا جو جو اتار چڑھاؤ ہے وہ مرد دیکھتے ہیں لیکن عورت جو کہ پردے میں ہوتی ہے اسی لئے اس کے خوشو خودوں کو کوئی بھی نہیں دیکھ پاتا ہے تو یہ اس کے لئے زیادہ آسان ہے جی میں یہاں پہ ایک منٹ تھوڑا سا آپ کے دے یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ میں ابھی کچھ دن پہلے ایک میری بات کو مطلب تحقیقات کرنے کے لئے میں یہ بات ریپیٹ کر رہا ہوں شہدی کے ایک عالم سے میں نے یہی شوال پوچھا تھا تو انہوں نے مجھے ایک جواب دیا تھا جو میں مطمئن نہیں ہوا تھا اور مجھے لگ رہا تھا کہ یہاں کو ظاہری کرنا ہے لوگوں کو میسیج دینا ہے تو یہ مجھے تھوڑا سا سمجھ میں نہیں آیا تھا جی ہندوستان کے اندر ریل وغیرہ میں یا پبلک پیلس پہ نماز پڑھنے کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو عرشت کیا گیا ہے اور بہت سارے لوگوں کو مارا بھی کیا ہے تو اب یہ جو کیفیت ہو جاتی ہے خوف کی کیفیت ہوتی ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ اگر ہمیں خوف تو پیدل جلتے چلتے یا سوالی میں جلتے چلتے آپ پڑھ سکتے ہیں اور اس سسنے میں جو فقہاں نے ذکری کیا اور ماں نے ذکری کیا ہے وہ یہ کہ جنگ کی حالت ہو یا خوف کی حالت نہیں نہیں جنگ کی حالت میں جی تو ایسی صورت میں آدمی کو جو مناسب حالت نظر آئے گی اس مناسب حالت کو اختیار کرتے ہوئے نماز دا کرے گا اس لیے کہ فتح اللہ مستطال جتنا اللہ و تعالیٰ سے ڈل سکتے ہو جتنی وساط اور طاقت اللہ و تعالیٰ اتنا ہی مقلب کیا جی فیضیل اسلام بھائی امید ہے جزاگر اللہ خیرن جزاگر اللہ خیرن